students question ہمارے پاس ہے کہ a b c d is a rectangle and a n کی length آپ کے پاس 20 meter ہے اور n b کی length x meter ہے اور d m کی length 5 meter ہے اور a d 10 meter ہے then we have to find the value of x اگر آپ کے پاس ہو area of m n b c یہ آپ کے پاس ایک قوڈی لیٹرل بن چکی ہے m n b c اس کا area ہے جو وہ equal ہے 40% of the total area بہت ہی interesting question ہے discuss کرتے ہیں welcome آپ کا my online math hi students question discuss کرتے ہیں بہت سے students نے try کیا ہوگا اگر آپ ایسے questions کو solve کرنے کی کوشش کریں اور answer نکال لیں تو mathematics آپ کے لیے بہت ہی interesting subject بن جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں اس کا solution کیسے نکالتے ہیں دیکھئے پہلے تو ہم اس کا total area نکال لیں total rectangle کا area کا ہمارے پاس formula جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے length multiply breadth یہ area of rectangle کا formula ہے اب یہ length یہاں پر کتنی ہے 20 تو یہ ہو گئی x یہ ہے تو total کتنی ہو گئی 20 plus x ہو گئی it means length is 20 plus x into breadth breadth کی value کتنی ہے 10 ہے آپ اس کو یہاں پر رکھئے یہ ہے آپ کا total area آپ دیکھئے اس کا 40% بھی نکال لیتے ہیں اس کا 40% ہم کیسے نکال لیں گے 40 by 100 multiply 20 plus x multiply 10 یہ 0 اس کے ساتھ کٹ کر لیتے ہیں اس کو اس کے ساتھ کٹ کر لیتے ہیں تو کتنا آ جائے گا یہ 4 multiply 20 plus x کتنا ہو گیا 80 plus 4 x یہ آپ کا 40% چلیئے آپ انہوں نے بولا تھا کی area of m and bc ہے جو 40% ہے total کا تو ہم کیا کریں کہ یہاں سے perpendicular لے لیتے ہیں ایسے یہ آپ کا perpendicular آ گیا یہ آپ کا perpendicular آ گیا آپ دیکھیں اس کی value 10 ہے تو یہ بھی 10 ہوگا اور یہ بھی 10 ہوگا صحیح ہے آپ دیکھیں یہ total 20 تھا تو یہ بھی 20 ہوگا اور یہاں تک یہ 5 ہے تو پھر یہ کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس 15 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک triangle بن چکی ہے پہلے اس triangle کا area نکال لیتے ہیں triangle کا area کا formula ہوتا ہے 1 by 2 base into height base کتنا یہاں پر 15 ہے height کتنی ہے 10 ہے یہ کتنا آ جائے گا ہمارے پاس 75 آ جائے گا 75 meter square چلیئے اب اس پہ آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک rectangle ہے اس کا area کیسے آئے گا اس کی length دیکھیں کتنی ہے x ہے اور breadth کتنی ہے 10 ہے تو کتنا ہو جائے گا length multiply breadth that is 10x تو اس کو plus کا لیتے ہیں 75 اس کا area ہے 10x اس کا area تو total کتنا ہو جائے گا 75 plus 10x تو یہ ایک پر ہونا جائے گا اس کے 40% of total area وہ تو ہم نے نکال رکھا ہے 80 plus 4x تو اس کے equal رکھ دیتے ہیں 75 plus 10x is equal to 80 plus 4x بس solve کر دیتے ہیں answer آگیا آپ کا یہ 6x ہو جائے گا 4x ہے جو ادھر لے کے آکے minus کریں گے is equal to 80 minus 75 کتنا آگیا 6x is equal to 5 آجے گا اور x کی value کتنی آجے گی ہمارے پاس 5 by 6 meter یہ آپ کا answer ہے آئی اوپ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا اس کنی آجے گا 90 دوسری موسیقی 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 موسیقی